بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کاسٹ کاؤنٹنگ کو دیکھیں گے کاسٹ کاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے یہ ایم کوم بی کوم ایم کوم آئی سی ایم میں ایم بی اے ان تمام جو پروگرامز ہیں اس میں یہ سبجیکٹ شامل ہے کاسٹ کاؤنٹنگ کا تو اس لیکچر میں یہ کتاب ہم دیکھیں گے بی کوم کی یہ جو اس میں یہ پروفیسر سوہیل افضل اور ڈاکٹر زفر احمد ان کی لکھی ہوئی ہے اور بی کوم کے لیول پہ پورے پنجاب میں یہی پڑھائی جاتی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کاسٹ کیا کاسٹ کاسٹ کے بارے میں کوئی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہر علیہ مین بھی جانتا ہے کہ کاسٹ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کو خریدنے کے لیے جو بھی آپ پے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سیکریفائیس گیون ٹو گیٹ این آبجیکٹ ٹھیک ہے آبجیکٹ جو ہوتا ہے جو آبجیکٹ ہے یہ چیز کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو جس کے لیے جو آپ سیکریفائیس دیں گے وہ اس کی کاسٹ کہنے گی مثلا آپ نے گاڑی خریدی موٹر وہیکل کار خریدی آپ تو اب آپ کو کار خریدنے کے لیے کیا سیکریفائیس دینی پڑے گی یعنی آپ اس کی پیمنٹ کریں گے سپورس ایک گاڑی جو ہے وہ پندرہ لاکھ کی ہے تو آپ پندرہ لاکھ روپے کی سیکریفائیس دے رہے ہیں تو پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی کاسٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح کاسٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھی آپ نے یعنی یہ تو ایک سمپل سی بات ہے لیکن عموماً بزنس میں یہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ بزنس ہے اور یہ مارکیٹ ہے تو اصول یہ ہے پرنسپل کہ بزنس میں چیز لانے تک اس کی میں آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر گاڑی خریدی ہے کار خریدی ہے تو کیا ہوگا آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے ایک گاڑی خرید کے لے آتے ہیں پندرہ لاکھ اب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ گاڑی آپ کا دوست کہتا ہے کہ مجھے یہ گاڑی پندرہ لاکھ کی دے رہے ہیں تو آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں ریفیوز کر دیتے ہیں کیوں اس کی ریفیوز کرنے کی کیا وجہ ہے آپ کے ریفیوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ ٹریول کر کے گئے آپ کا آنے جانے کا خرص چاہیے نہیں دوسرے شہر گئے آپ کو اس دوسرے شہر جانے میں ایک دن آپ کا ضائع ہوا ٹھیک ہے آپ نے ایک دن کی چھٹی لی کام سے اپنے سے چھٹی کی ایک دن آپ کا یہ ضائع ہوا ہے پھر آپ نے جانے میں ایک دن جو آپ کا فیر لگا یعنی بس کے ذریعے گئے ٹیکسی کے ذریعے گئے جیسے بھی ہے وہ آپ کا قرائل آگیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو وہ گھاڑی جو ہے جب آپ نے خرید لی پیمنٹ کی اس گھاڑی کو اپنے شہر میں لائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول لگا تو یہ یعنی وہ گھاڑی جو ہے یعنی آپ کو پندرہ لاکھ کی تو آپ نے اس کو پیمنٹ کی جس نے بیچی ہے اور تقریباً کوئی پانچ کا ہزار پی آپ کے خیال میں لگ گیا آنے جانے کے اوپر ٹھیک ہے تو یعنی اس وجہ سے آپ نے اس کو انکار کر دیا کہ میں یہ گھاڑی پندرہ لاکھ کی آپ کو نہیں دیتا اگر وہ آپ کو کوئی لالچ دے دیتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں پانچ آپ کا لگا تو وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ جی آپ مجھ سے بیس ہزار پی اوپر لے لو تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈسیجن چینج ہو جائے اور آپ اس کو بیچ دیں ٹھیک ہے تو کاسٹ جو ہوتی ہے کاسٹ سیمپل یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے اس کے اوپر جو جو اس کی پیمنٹ دی ہے اگلی پارٹی کو خریدنے والے کو وہی چارج کریں آپ تمام ایکسپینسز جو ہیں اس چیز کو خریدنے سے لے کر اپنی بزنس پلیس تک لانے میں یعنی مارکیٹ سے خریدنے سے لے کر جو پیسے ادھر دیئے ہیں وہ اور پلس دیورنگ ٹرانزٹ جو بھی خرچہ آیا ہے وہ سارا اس چیز کی کاسٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ سیکریفائس میں یہ ہے کہ بھی آپ جو کچھ بھی چھوڑتی ہیں یعنی جو جو آپ کو سفر کرنا پڑا کرایا اوپر دینا پڑا کوئی اور ٹیکس دینا پڑا وہ سارا اس جو پروڈکٹ ہوگی اس کے اوپر شامل کر دیا جائے یعنی ایک تو خریدنے کی کاسٹ ہوگی اور اس کے اوپر جو بھی ادھر کاسٹ آئیں گی ایک پروڈکٹ کی اپنی کاسٹ اور جو جتنی بھی ادھر کاسٹ ہوں گی وہ اس میں شامل کر دی جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ اچھا ایک دو چیزیں ہوں جو ظاہر دیکھنے میں تو یہ آسان لگتا ہے یعنی اگر آپ نے ایک چیز خرید دیا پھر تو آپ آسانی سے بتانے میں کام یاب ہو جائیں گے لیکن جب بزنس میں آپ پچاس چیزیں بیج رہے ہیں اور ساری کٹھی مگواتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کاسٹ نکالے جائے تو کاسٹ کا آپ کو پتا چل گیا کاسٹ کیا ہے سیکریفائس گیون تو گیٹ این اوبجیکٹ ایک چیز کو خریدنے سے لے کر اپنی بزنس میں یا اپنے گھر میں لانے تک اپنے یوز میں لانے تک جو بھی خرچہ ہوگا وہ اس چیز کی سیکریفائس یا اس کی کاسٹ کے لائے گے کاسٹنگ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں یعنی the process of ascertaining کاسٹ یعنی کاسٹ نکالنے کا جو طریقہ ہے یا جو بھی میتھڑ آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کاسٹ یعنی کاسٹ تو سیکریفائس ہوگی اور سیکریفائس نکالنے کے جو میتھڑ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹنگ یہ ڈیفرنٹ میتھڑ ہیں یعنی ابھی جب ہم اس سبجیکٹ کو آگے پڑھیں گے تو آگے جا کر جاب آڈر کاسٹنگ بھی ہے مختلف میتھڑ ہیں کاسٹ نکالنے کے جاب آڈر کاسٹنگ پروسس کاسٹنگ ڈریک کاسٹنگ ای بی سی کاسٹنگ ایکٹیوٹی بیسٹ کاسٹنگ یعنی یہ مختلف میتھڑ ہیں کاسٹ نکالنے کے تو ہر کامپنی جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے پروسس کو دیکھتے ہوئے پرچیز کے پروسس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو بنانے کے حوالے سے مختلف میتھڑ جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے اس کے بعد ہے کاسٹ آکانٹنگ یہ اصل چیز ہے جو ہماری یعنی کاسٹ آکانٹنگ میں سمجھنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ پہلے آپ کو پتا ہو کہ کاسٹ گیا ہے اب آپ کو کاسٹ پتا چل گیا اکاؤنٹنگ وہی ہے جو آپ نے فننیشل آکانٹنگ میں ڈیفنیشن پڑی تھی کہ بھئی آپ جس میں ریکارڈنگ کلاسیفائنگ سمیرائزنگ اور فنکشن ہیں تو کاسٹ آکانٹنگ جو ہے یہ فننیشل آکانٹنگ کی برانچ ہے فننیشل آکانٹنگ کی ایک برانچ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن میں لکھوا دیتا ہوں کاسٹ آکانٹنگ is ایکسپینڈڈ فیز آف آف آکانٹنگ which is کنسرنڈ آف آکانٹنگ کاسٹ آکانٹنگ جو ہے یہ فننیشل آکانٹنگ کی ایک آگے پھیلی ہوئی یعنی اس سے اگلے سٹپ کی ایک شاہ ہے ایکسٹینڈنگ فیز ہے which is concerned جس کا تعلق ہے with ascertainment نکالنے کے ساتھ کیا کاسٹ نکالنے کے ساتھ in total total کاسٹ نکالنے میں and per unit کاسٹ ٹھیک ہے یعنی کاسٹ کاؤنٹنگ جو ہے یہ کاؤنٹنگ کی وہ برانچ ہے جس کا تعلق total کاسٹ اور per unit کاسٹ نکالنے کے ساتھ ہے ابھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی ابھی اس کے ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ financial counting جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی تو اب financial counting سے کاسٹ counting کی کیا ضرورت پیش آئی تو اس کو ابھی ہم discuss کرتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم نے پڑا تھا necessity is the mother of invention یعنی ضرورت اجاز کی ماں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ financial accounting جو ہے وہ business کے جو ہے نا total جو profit ہے اس کو وہ show کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو کاسٹ financial accounting ہے یہ بنائی جاتی ہے general purpose یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے financial accounting کا کہ جو اس کے users تھے ہم نے یہ بھی دیکھے تھے کہ اس کے users جو ہیں bank بھی ہو سکتا ہے اس کے users supplier بھی ہو سکتے ہیں اس کے users جو ہیں in government authorities بھی ہو سکتے ہیں تو ہم جب financial accounting یعنی accounts بناتے ہیں financial accounts تو ایسے بناتے ہیں کہ جس سے سب کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے public کے لئے بھی ہے یعنی جنہوں نے invest کرنا ہے company کے shares کر دیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ information management کو بھی چاہیے اب جو management کو information چاہیے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی management اپنے decision لینا چاہتی ہے تو جو financial accounting ہے اس میں وہ information ہم نہیں دکھا سکتے جو management ہے یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ہماری cost جو ہے وہ کتنی نکلی per unit کتنی نکلی product wise کتنی نکلی اب یہ تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی business man ہو چاہے وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی آپ کو cost نہیں بتائے گا آپ اس کے بڑے اچھے دوست ہیں آپ وہ کوئی آپ سے suppose laptop کا کام کرتا ہے آپ اس سے بگر پوچھ لیں کہ یہ laptop جو ہے یہ آپ کو کتنے میں پڑی تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا ہمیشہ کیا کرے گا مثلا اب بھی بزار میں ریٹ چل رہا ہے پچیس ہزار تو آپ کا دوست کیا کرتا ہے آپ کو یہی laptop تیس میں بیج دیتا ہے یعنی آپ کو write تو کر دے گا لیکن آپ اگر اس سے یہ پوچھیں کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ بھئی یہ جو ہے تمہیں کتنے کی پڑی تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو exact بتا دے اگر وہ بتائے گا بھی تو پھر بھی وہ کیا کرے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ profit add کر کے ہی یہ بتائے گا کیونکہ یہ ہے business secret cost جو ہے یہ business secret ہوتی ہے یہ کبھی بھی نہیں بتائی جاتے تو جو financial accounting ہے اس میں بھی جو cost آ رہی ہوتی ہے جو cost of goods sold ابھی آپ پڑھیں گے وہ بھی نہیں real نہیں ہوتی بالکل وہ نہیں ہوتی جس سے management کو decision لے سکے کیونکہ management اس میں بھی کچھ خرچیں add کر کے بتاتی ہے تاکہ profit جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو hide کیا جا سکے کیونکہ اس کو اگر disclose کر دیا جائے financial accounting میں یعنی یہ چیز اگر وہاں نظر آ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے rivals ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے اس چیز سے فائدہ اٹھا کے وہ product بھی اپنے جو selling range ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں دوسرا ہے وہ آپ کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اتنا profit کمارا ہے اس کی یہ cost ہے اور اتنے کی بیچتا ہے اتنا profit کمارا ہے تو وہ آپ کے parallel جو ہے وہ ایک business start کر لے تو اس وجہ سے یعنی جو information ہے وہ ہم financial accounting میں ایک show نہیں کرتے پھر financial accounting کا ایک اور drawback تھا کہ وہاں پہ quantity نظر نہیں آتی figure ہی ہوتی ہے یعنی financial accounting کی جو accounts ہوں گے وہاں پہ آپ کو total figures نظر آئیں گی کہ اتنی sales ہوگی اتنے profit ہو گیا اتنی cost تھی اتنے expenses تھے لیکن یہ جو چیز ہے units نظر نہیں آتے تو یہ drawback تھا یعنی financial accounting سے management decision نہیں لے سکتی ٹھیک ہے تو پھر management نے کیا کہا کہ ایک اور طرح کے بھی جو ہے نا اس کی branch ہونی چاہیے جس میں وہ particular کیا ہو management سے مطلقہ management پھر کیا کرتی ہے اپنی مرضی سے یعنی اپنی ضرورت کے مطابق accounts بنواتی ہے ٹھیک ہے ان accounts میں ہر چیز نظر آ رہتی ہے quantity بھی ہوتی ہے اس میں amount بھی ہوتی ہے اس سے وہ کیا ہوتا پھر ہر product کا لگ لگ وہ break up نظر آ رہی ہے تو یہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے use کے لئے جو کاؤنٹس بنا رہی ہے جو اس کو چاہیے اس کو نظر نہیں آتے فنانشل کاؤنٹنگ میں تو اس کے لئے پھر وہ کاسٹ کاؤنٹس بنائی جانتے ٹھیک ہے اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا بلکہ جو developing countries میں بھی جال رہا ہے کہ اب government جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ requirement بھی آگئی ہے کہ کاسٹ آڈٹ ہوتا ہے کامپنیز کے لئے ضروری ہے پاکستان میں ابھی نہیں ہے اس طرح کا trend تین چار sector ہیں شوگر ہے اس طرح سیمنٹ انڈرسٹری ہے تو ان میں یہ ابھی شروع ہو رہا ہے کاسٹ آڈٹ لیکن باقی انڈرسٹری میں کوئی نہیں ہے لیکن باہر جو ممالک ہیں وہاں ہر چیز کا کاسٹ آڈٹ ہوتا ہے تو وہاں تو یہ کاسٹ کاؤنٹ بنانی پڑتے ہیں لیکن جو developing countries ہیں وہاں کیا کہ management اپنے ڈیسیجن کے لئے تاکہ وہ پرفورنس بہتر ہو پرافٹ کے اوپر نظر آئے تو ان کو ضرورت ہی سیپریٹ کاؤنٹ کی فنانشل آکاونٹنگ سے ہٹ کے تو یہ جو کاسٹ کاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے یہ مرج ہوا یعنی اس کی ضرورت محسوس کی گئے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو کاسٹ کاؤنٹنگ کے حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا ابھی نیکسٹ لیکچر میں جو دونوں کا فرق ہے کاسٹ کاؤنٹنگ میں اور فنانشل آکاونٹنگ میں دونوں میں کیا فرق ہے وہ دیکھیں گے تینک یو ویرے مچ